السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے اما محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما محمد فتلمیز نجیب مجتہید جدا کہ جہاں تک محمد کی بات ہے محمد ان کے ایک دوست تھے تو ان کے بارے مزایا جا رہا ہے کہ جہاں تک محمد کی بات ہے فتلمیز تو ایک ایسا طالب علم ہے نجیب بولتے ہیں شریف کو جو ایک شریف طالب علم ہے مجتہیدن محنت کرنے والا ہے جدا بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ محنتی طالب علم ہے یبرزو فی الامتحان کل سنتین یہ یبرزو ہے یبرزو نہیں ہے برازہ یبرزو ظاہر ہونا نمائی ہونا وہ نمائی ہوتا ہے امتحان میں کل سنتین ہر سال ہر سال وہ امتحان میں اچھے نمرات سے کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کا ترجمہ اصل برازہ یبرزو ظاہر ہونا باقی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھے نمرات سے کامیاب ہونا اور کافی سبقت لے جانا امتحان میں سبقت لے جاتا ہے ہر سال اور ایک ایسا لڑکا ہے کاتبن جو کاتب ہے لکھنے والا ہے ایک لکھنے والا لڑکا ہے جید الخطی اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے جید اچھی خطن رائٹنگ جید الخطی پورے کا ترجمہ کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے خط کا اچھا ہے کاتبن لکھنے والا دیکھئے اردو میں جو کاتب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو لیکن عربی میں کاتبن کا مطلب وہ نہیں ہوتا عربی میں کاتب کے لئے جید الخطی کا لفظ یہ جو شروع میں کاتبن آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھنے والا یعنی اپنے پاس سے بھی گویا لکھتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ لکھنے والے نہیں ہوتے اپنے پاس سے وہ کچھ نہیں لکھ سکتے جیسا کہ ہم آپ کو مشکرہ رہے ہیں اپنی ڈائری میں اپنی مذکرہ میں ہماری ایک پلیلسٹ باقاعدہ مذکرہ کی ہے تو اس سے آدمی اگر سکھے گا تو کیا بنے گا کاتب بنے گا وہ لکھنے والا بنے گا کہ ہم مضمون لکھنے والے بن جائے ہمارے ذہن میں جو خیال ہے وہ لکھنے والے بن جائے تو کاتب کا مطلب کاتب وہ نہیں کہ جس کی ریٹنگ اچھی ہو بلکہ اس کے لئے یہ والا ورڈ ہے جید الخطی ان کی ریٹنگ بہت اچھی ہے یارفو کتابت الرسائل دیکھیں یہاں پر اس کو ایکسپلین کر دیا کاتب کو ٹھیک ہے کہ وہ جانتے ہیں وہ یعنی محمد جانتا ہے عرف یارفو جاننا کتابت الرسائل خطوط لکھنا کتابہ بولتے ہیں لکھنا کتبہ یکتوب کتابتن الرسائل ٹھیک ہے یہ جمع ہے اس کی رسالت ان کی مطلب خطوط میسیج اس وقت خطوط ہوتا تھے کہ خطوط لکھنا جانتا ہے وہ اور وہ متقدم سب سے آگے بیٹھتا ہے تقدم یا تقدم اس میں فائل ہے باب تفاعل متقدم سب سے آگے بیٹھنے والا ٹھیک ہے فی السفی درجے میں وہ درجے میں آگے بیٹھتا ہے وموازب علی الدرسی اور پابندی کرتا ہے کس کی سبق کی ٹھیک ہے سبق کی بلکل پابندی کرنے والا ہے وازبہ یو وازبو پابندی کرنے والا جب بھی وازبہ استعمال ہوگا تو علا کے ساتھ ہوگا اور سبق کی پابندی کرنے والا ہے وَجَمِعُ أَزْدِقَائِي مُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِي حضرت مولانہ بتا رہے ہیں کہ میرے سارے کے سارے دوست جمیعُ أَزْدِقَائِي میرے سارے کے سارے دوست محافظون پابندی کرنے والے ہیں علا الصَّلَوَاتِي نمازوں کی دیکھیں دو ورڈ آتے ہیں موازبون محافظون دونوں کے معنی سیم ہیں دونوں جب بھی آئیں گے علا کے ساتھ ہی آئیں گے اوپر بھی دیکھیں وہ علا کے ساتھ اور نیچے بھی علا کے ساتھ قرآن کریم میں حافظ یو حافظو علا کے ساتھ استعمال بھی ہوا ہے نا حافظو علا الصَّلَوَاتِي کے نمازوں کی پابندی کرو ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے سارے کے سارے دوست وہ پابندی کرنے والے ہیں نمازوں کی موازبون علا الدروس سبق کی بھی پابندی کرنے والے ہیں دیکھیں دو بار پابندی کہنا تھا تو ایک دیکھا محافظون یوز کر دیا اور ایک دیکھا موازبون یوز کر دیا ایسا ہی ہوتا ہے یہ لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے جب بھی آپ کو ایک ہی بات دو بار کہنی ہو تو الگ الگ لفظ لے کر آ جائیے موازبون پابندی کرنے والے ہیں ہی نہیں آپس میں تخاصم آپس میں جھگڑنا ٹھیک ہے ہم آپس میں جھگڑے ہی نہیں قد تو کبھی بھی ولم نغذب اور ہم غصہ بھی نہیں ہوئے غذب غصہ ہو جانا اور ہم غصہ بھی نہیں ہوئے وارجو اللہ اکون شر الاصدقائی حضرت مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں رجائے ارجو امید کرنا اور مجھے امید ہے میں امید کرتا ہوں میں اس بات کی چندہ رکھتا ہوں ہمیشہ اللہ اکون کے میں نہ ہو جاؤں ٹھیک ہے کانے کون ہو جانا شر الاصدقائی سب دوستوں میں سب سے برا شر برا کہ مجھے اپنی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے سارے دوستوں اتنے اچھے ہیں سواروں کے سوار جو سب کے سب نماز کی پابندی کرنے والے ہیں سبق کی پابندی کرنے والے ہیں تو میں بھی اپنے بارے میں یہ چندہ رکھتا ہوں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں برا نہ ہو جاؤں میں برا بالکل نہیں بننا چاہتا میں بھی اپنے دوستوں کی طرح بہت اچھا دوست بننا چاہتا ہوں تو اسی طرح کے دو دوست ہونا چاہیے آدمی دوست سے پیچانا جاتا ہے جو ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ المرعو علا دین خلیلی فلینظر احدکم من یخاللہ اوکما قال علیہ السلام کے جو ہے انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوگا ایسا ہی وہ خود ہوگا تو اچھے سا آدمی دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے فلینظر احدکم من یخاللہ کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے تو اس لئے انسان کو اچھے دوست بنانے چاہیے اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو بچتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ